سلام علیکم ناظرین میں ہوں زیڈ اے ملک ناظرین صوبہ پنجاب کی صوبائی حکومت نے حد تک عزت ترمیمی بل دو ہزار چوبیس ایوان سے منظور کرا لیا اس ترمیمی بل کے تحت کسی بھی شخص کو سرکاری اہلکاروں اور عام شہریوں کے خلاف الیکٹرانک سوشل میڈیا اور پرٹ میڈیا میں گمراہ کن دعویوں پر سزا دی جا سکے گی اور حکومت کے مطابق اس بل کا مقصد فیک نیوز گمراہ کن خبروں کا فاتمہ ہے بل سے کسی بھی شخص یا ادارے کے خلاف منفی پروپیگنڈے کو رکا جا سکے گا یہ ہے حکومتی موقع ترمیمی بل پر انسانی حکومت کی تنظیمی اور صحافتی تنظیمی اپنے خدشات کا اظہار کریں کے مطابق یہ بل آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے اصل میں یہ بل ہے کیا پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جانے والا مجوزہ پنجاب حد کے عزت بل دوزار چوبیس حکومتی رکن میاں مشتبہ شجاہ رحمان نے پیش کیا تھا ایوان سے منظوری کے بعد یہ فوری طور پر نافذ العمل ہو چکا ہے اور اس کا دائرہ کار پورے پنجاب تک ہے بل کے تحت ایسے سرکاری دفاتر جن کا پاکستان کے آئین میں ذکر ہے ان کو تحفظ حاصل ہے ان میں صدر وزیراعظم سینٹ کے چیرمین سپیکر قومی اسمبلی قائد عزب اختلاف چیف جسس اف پاکستان سپریم کورٹ کے ججز چیف جسس سائبان اور ہائی کورٹ کے جج سائبان شامل ہیں جن کو تحفظ حاصل ہے اسی طرح گورنر وزیراعظم سپریمی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سپریمی اسمبلیوں کے سپیکرز الیکشن کمیشن اف پاکستان کے چیرمین اور میمبران آڈیٹر جنرل اف پاکستان کے خلاف کوئی بھی جھوٹی قبر یا غلط معلومات خیلانا جرم تصور ہوگا اسی طرح چیرمین جوائنڈ چیف ساف سٹاف کمیٹی چیف آف آرمی سٹاف چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ائر سٹاف کے خلاف بھی کوئی بھی جھوٹی قبر یا غلط معلومات پھیلانا جرم تصور ہوگا اگر ہم جائزہ لیں بل کی شکوں کا تو اس کے مطابق ایکٹ کا مطلب پنجاب حتی کے عزت ایکٹ دوزار چوبیس ہے بل کے تحت صحافی سے مراد کوئی بھی شخص ہے جو پیشاورانہ طور پر یا باقائدگی سے کسی اخبار میکزین نیوز ویب سائٹ یا دیگر نیوز براڈکاسٹ میڈیم چاہے آن لائن ہو یا آف لائن اس سے منسلک ہو صحافی کلائے گا بل کے مطابق حد کے عزت کا مطلب کسی ایسے جھوٹے یا غیر اقیقی بیان یا نمائندگی کی زبانی یا تحریر یا بسری شکل میں عام شکل یا اظہار کے ذریعے الیکٹرانک اور دیگر جدید میڈیم میں نشر کرنا جسے کسی کی ساخت کو نقصان پہنچ سکتا ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکایت کہاں درج ہوگی اس بل کے تحت صوبہ پنجاب میں ٹریبنل قائم کیا جائے گا ٹریبنل سربرا کے اختیرات لاہور ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہوئے ٹریبنل کو پنجاب ڈیفنیشن ٹریبنل کا نام دیا جائے گا ٹریبنل کے سامنے اگر کسی شخص کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اسے تیس لاکھ روپے اس شخص کو دینا ہوں گے جس کے خلاف اس نے الیکٹرانک یا سوشل میڈیا پر الزامات لگائے تھے شکایت کے حوالے سے اب یہ بھی ہے کہ شکایت درج کون کرا سکتا ہے پنجاب ڈیفنیشن ایکٹ کے در تمام آئینی داروں کے سربراہ حکومتی افراد اور عام شہری اس ایکٹ کے تحت اپنی شکایت درج کرا سکے گا اگر کوئی شخص الیکٹرانک پرنٹ یا سوشل میڈیا پر کسی کو بدنام کرتا ہے یا الزام لگاتا ہے تو متاثرہ شخص اپنی شکایت ٹریبنل میں درج کرا سکے گا حکومتی جو اس حوالے سے موقف ہے حکومت حکومتی موقف کے مدابلے صور پنجاب کی وزیر اطلاع جو ہیں عظمہ بخاری ان کے مطابق حد کے عزت بل میں خصوصی ٹریبنل بنایا جا رہا ہے جو چھ ماہ میں حد کے عزت کے دعوے کا فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا پنجاب اسیمبلی میں انہوں نے صافیوں سے گفتگو کی عظمہ بخاری ان کا کہنا تھا کہ اس بل کا مقصد جھوٹ کو پکڑنا ہے اور منفی پراپیگنڈے کو پھیلانے سے روکنا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس قانون سے میڈیا پر پابندی کا جو تاثر لیا جا رہا ہے یہ سراسر غلط ہے ان کا کہنا تھا کہ حد کے عزت بل کے تحت پہلی شکایت وہ خود درج کرائیں گی کیونکہ ان کے والد اور بینوں پر الزمات لگائے گئے ہیں اچھا اب اگر ذکر کریں صافتی تنظیموں کا تو صافتی تنظیموں کے خدشات اس میں یہ ہیں کہ صوبہ پنجاب کی جتنے بھی صافتی تنظیم اس بل پر اپنے تحفظات کا بہت زیادہ اظہار کریں ان کے مطابق یہ کالا قانون ہے لاور پریس کلپ کے سیکرٹری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بل اجلت میں کمیٹی سے پاس کرایا گیا جو صحافیوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ بل کی تیاری کے وقت صافتی تنظیموں اور دیگر سٹیک ہولڈر سے کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں کی گئی جو انہوں نے گفتگو کی اس میں انہوں نے پہلے سے قوانین موجود ہیں اس کے باوجود صرف پنجاب حکومت کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے کہ وہ صوبے کی حد تک سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے انسانی حقوق کی جو تنظیموں تنظیمیں ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی تو ان کے بھی بہت سارے تحفظات تھے پاکستان میں انسانی حقوق حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری ایک تنظیم ہے Human Rights Commission آف پاکستان انہوں نے اس کے اوپر اپنا موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بھی کہا کہ تحفظات اور خدشات ہیں ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بل خاص مقاصد کے لیے لائے جا رہا ہے تو ناظرین یہ کچھ اس بل کا جائزہ تھا اور کچھ موقف تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے لیکن آج اس بل کے اوپر ہم نے کافی ساری گفتگو کرنی ہے اس بل پر گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں تو صافتی شخصیات ہی نہیں ہیں بلکہ یہ سینئر صافیوں میں شمار ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے میں تعرف کراؤں گا جناب جنرل سیکٹری ہیں جنرلسٹ فاؤنڈیشن کے انتہائی سینئر صافی ہیں اور بڑی باریکی سے جو اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور چونکہ جتنی بھی تنظیمیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں اور صافیوں کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں تو صافیوں کی اگر انہیں آواز کہا جائے تو بلکل یہ بے جانی ہوا جیا میں ذکر کر رہا ہوں جناب رفاقت حسین صاحب کا میرے ساتھ موجود ہیں رفاقت حسین صاحب آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ پروگرام میں ہمارے رابطہ کرنے پر آپ نے اپنے خیالات پیش کرنے کے لیے اپنی جو موجودگی ہے اس کو کنفرم کیا اور اس کے ساتھ جو دوسرے جنرلیس صاحبی موجود ہیں ایک اپنا خاص نبتہ نظر بھی رکھتے ہیں اور ایک خاص انداز میں بات بھی کرتے ہیں ان سے بھی اس بلکل کے اوپر بات ہوگی میرا محصد موجود ہیں جناب سردار حفیظ صاحب میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سب سے پہلے رفاکر صاحب میرا سوال آپ سے ہوگا کہ آپ کا موقع اس بل کے حوالے سے کیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بل جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق یا بنیادی صافتی حقوق کے خلاف جو ہے بنایا گیا بہت شکریہ ملک صاحب آپ نے ایک دفعہ پھر اس اہم موضوع پر مجھے موقع دیا کیونکہ جو کرانٹ آفیر کے موضوعات ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں اس پہ ہر شخص بولتا ہے لیکن جو صحافت ہے ہم ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی آواز بنتے ہیں لیکن ہماری آواز کوئی نہیں بنتا ایون کہ ہم اپنی آواز خود بھی نہیں اٹھا سکتے اس کی یہ کئی پاپدینہ ہیں لیکن آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ماضی میں جتنے بھی عدوار گزریں ہیں حکومتیں گزریں ہیں سب نے سب کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا صحافت سے رہا ہے پہلے پر میڈیا ہوتا تھا پھر الیکٹرونک میڈیا آگیا اب پھر تو جو میرے خیال میں جو پروفیشنل جنرلسٹ ہیں انہوں نے کبھی بھی بغیر ثبوت کے بغیر کسی بات کے کسی کی نا پگری اچھا لی آج تک اور نہ ہی کبھی کوئی ایسا اقدام کیا جو صحافت کی عزت کو روندے باقی میں یہ سوشل میڈیا پہ جو حکومت نے وفا کی حکومت انہوں نے ایک الگ سے جو آج کل ہو رہے اس کو روکنے کے لئے الگ سے انہوں نے ادارہ بنایا ہے تو پھر یہ جو پنجاب حکومت نے رات و رات بغیر صحافتی تنظیم صحافیوں اور تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں ہمیں چوتھا ستون کی ہے جبکہ محترمہ صبحی وزیر اطلاع صاحبہ ویڈیا پہ آکے بیان دیتی رہے ہیں ہم کوئی ایسا اقدام نہیں کریں جس میں کسی صحافتی تنظیم کی مشابرت سٹیک ہولڈر کی مشابرت نہ ہو ہم بل تیار کر رہے ہیں لیکن اس میں صحافیوں کا فائدہ ہوگا یہ ہوگا جس فائدہ صاحب نے جو بات کہی ہے جو جنرل سہی سہی کام کرتے ہیں اور ہر چیز بھی انویسٹیگیر کر کے وہ روڑڈنگ سہر دیکھیں یہ فیق نیوز کا جو ایشو ہے یہ پاکستان میں بہت زیادہ آپ دیکھیں بردانیہ اور یونیٹی سٹیڈ میں دیکھیں کسی پگڑی اچھال سکتے بلکل نہیں یہ بہت بہت بردانداز میں میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اس چیز کو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں واجہ عظیر اور عمران خان صاحب کا جو ڈیفرمیشن کا کیس صاحب وہ تیتنا عفصہ چل رہا ہے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا یہ اس پر سٹی تھی ہے سٹی تو یہ اس پہ فیصلہ بھی اور جرمانہ بھی بھاری ہے تین ملیے میں میرا تین ملیے تھا تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ فیت نیوز کا جو ڈندہ ہے میں پیشلے دنوں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیز جس 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 آمیر فاروق صاحب نے ہونے کہ پردانیہ میں جتنی نیوز کے حوالے سے آزادی ہے برطانیہ میں نہیں ہے آپ دیکھیں برطانیہ میں لوگوں کی جیبیں حالی ہو جاتی ہیں اگر کسی میں اُتھا اقزام لگائے گا اس کو گرگ کر لیا جائے لیکن ہمارے ہار جس مرضی پر اقزام لگا دیں کوئی پوچ نہیں ہے کوئی دیم نہیں ہے اس میں جو بھی ہوتا ہے کانونی اس طرح سے اس کو یاد دیا جاتا ہے کہ یہ کئی سال چلتا ہے پانچ سال 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 اس پر بہت ہی نظر ہو جاتا ہے فائل ہی بند ہو جاتی ہے میں سمجھتا کہ یہ اچھا صحیح کام کر دیتا ہے میرا فری صاحب آپ سے ایک سوال ہے میرا آپ سے ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی شخص ثابت نہ کر سکتے تو وہ کیس ریٹرن ہوتا ہے زاری بات کرنے والے اقلاف بھی جو ہے جس کے خلاف پہلے کیس کیا جاتا ہے وہ خلاف بھی جا سکتا ہے لیکن یہ اگر بنایا گیا یہ بل تو اگر یہ بل آپ کی بات بلکل دروست ہے کہ فیک نیوز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے غلط خبر بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن کیا اس بل کے اوپر یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا اگر کوئی شخص کسی کو خرجانے کا نوٹس اس ٹرابنل کے ذریعے بیجتا ہے اور واقعی اس کی خبر پھر سچی تھی یا واقعی خبر کے حوالے سے وہ کچھ ثابت نہیں کر سکتا جس بھی جنرل سحافی کے خلاف انہوں نے یہ بیجی ہے تو پھر اس شخص کے خلاف بھی کاروائی ہوگی جس نے یہ نوٹس اس کو بجوائے تو یہ شکے کیون اس کے اندر شامل کی گئی ہیں کیونکہ کسی ایک شخص کو مثال کے طور پر آپ بھی جنرل لست ہے آپ کو رگڑا لگ گیا اتنے دن آپ آتے رہے ٹرابنل نے جا کے ایک ساڑھ دن میں جا کے فیصلہ کیا اور جب وہ فیصلہ ہوگی ٹرابنل نے لاسٹ میں جا کہ دیا کہ ٹھیک ہے خبر تو واقعی سچی تھی لیکن اس میں یہ شک بھی تو ہونی چاہیے تھی کہ اگر وہ واقعی خبر سچی ہوگی یا یہ واقعی جو صافی ہے اس نے چیز درست تو اس شخص کے خلاف بھی پوری پوری کاروائی ہوگی تاکہ بیجنے والا بھی پوری ایتھنٹیکیشن کے ساتھ وہ پھر بجوائے صرف یہ نہیں کہ دوسرے بندے کو ضلیل کیا جائے میں اسی لیے پہلے شکے پیش کر دیں دیکھے نا میں نے اسی وجہ سے مجھے بھی لگتا تھا پیرل کوٹ سیسن نہیں آپ جو ہائی کوٹ کا جاز ہے وہ ہائی کوٹ میں صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں افیس صاحب اس بل میں یہ درجہ ہے ہائی کوٹ میں صرف ان لوگوں کی شنوائی ہوگی جو ہائی پروفائل آئینی عددوں پر آپ سمجھتے ہیں باقی شخص باقی جن کی جو سنوائی ہوگی وہ تو عام ٹریبنلز میں ہوگی سر ایک کام چلا ہے اچھے کام کی جانب ایک قدم اچھا کام ہے تو مکمل اچھا کام بنانا بھی ضروری تھا سٹیک اولڈرز کو بٹھانا تو بہت ضروری تھے سٹیک اولڈرز کو نہیں بٹھایا گیا سٹیک اولڈر یہ سر میں کہتا ہوں کہ باقی ساری چیز اگر ایک چیز شامل کر لی جاتی جو ایک صحافی کو کوئی شخص نوٹس بجواتا ہے اگر کوئی شخص صحافی کو نوٹس بجواتا کر اس کو رگڑا دینا ہے اس کی پیش کروانی ہے آخر میں اگر وہ خبر سچی نکل آتی تو اس کو خلاف بھی کروائی ہو یہ چیز بھی شک میں شامل کرنی چیز کیوں رفاقی صاحب آپ کیا کہتے ہے اس حوالے سے بہت شکریہ ملک صاحب ایک برطانیہ کی بات نہیں کروں گا کیونکہ برطانیہ جیسے سولیات اور جیسے جو گور میں اپنے حرش رفاقی سن لیتے پھر آپ کی طرف چلتے ہیں حفی صاحب ملک صاحب بہت شکریہ ایک دفعہ پھر موقع آپ نے دیا دیکھیں جی میں تو برطانیہ کی بات نہیں کروں گا کیونکہ جب ہم برطانیہ جیسی سولیات جہاں آرش شہری کو دیں گے تو ہم وہاں قانون کی بات کریں گے ہم تو اپنے وطن عزیز کی بات کریں گے دیکھیں عزت عزت کا جو قانون پہلے سے موجود ہے عدالتوں میں کیسے صافیوں پہ ہوتے رہتے ہیں نوٹس ہیں اور اس میں ماضی گواہ ہے ریکارڈ گواہ ہے عدالتیں گواہ ہیں جب کسی صافی جسی جب کسی صافی نے جوٹی خبر جوٹ پگڑی اچھالی ہے عدالتوں میں کیس گئے عدت عزت کے دعوے ہیں وہاں پہ معافی تلافی ہوئی ہے اور ہر چیز گواہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ پجاب گورنمنٹ کو ایسا کون سا اشارہ مل ہے کہ ایک متوازن ایک سسٹم بنا دیا عدالتوں ایسے ہوگی کہ بھائی یہ خبر اگر صحیح ہے تو اس کو جب نوٹس جائے گا تو اس کا تائین کون کرے گا کہ یہ خبر سچی ہے جوٹی ہے اس کا انہوں نے شک میں لکھا نہیں ہے یک طرف وار ہے یک طرف عملہ ہے بالکل خوفزد ہے گورنمنٹ گورنمنٹ کو پتہ نہیں کیا خوف ہے بھائی اگر وہ اچھے کام کر رہے کہ یہ خوف کے تاعت کیا گیا آپ اپری صاحب ات عزت کا قانون پہلے سے موجود ہے صاحب کو نوٹس ملتے ہیں سزائیں بھی ہوں جمانہ لے لیتے ہیں سردار صاحب کا موقع لے لیتے ہیں جی سردار صاحب یہ فیک نیوز یقین بہت بڑا مسئلہ ہے دیکھیں کہ وہ برکشتانی تالویتوں کے ساتھ یہاں پہ اتنی نیوز کلائی کہ کتنے مارے ہیں کیا سمیت پنجاب گورنمنٹ کا اچھا فیصلہ ہے اور اس پہ بزید بہتری پہ جہاں بہتری 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 سر ٹائم مانگ رہے تھے سٹیک ورڈرز ٹائم مانگ رہے تھے کہ آپ بیٹھیں مشاورت کریں لیکن مشاورت سے پہلے پہلے جیسے کہ رفاگٹ صاحب کا بھی موقع بھی ہے کہ اجلت میں کیا گیا لیکن سٹیک ورڈرز کو بنا گفتگو سر دیکھیں جمہوریت کہتے ڈائیلوگز کریں ڈائیلوگز نہیں کیے گئے نا سر نہیں وہ تھوڑا سا مطبع آپ صرف ان کو بٹھا لیتے چاہے دو دن بٹھا لیتے ایک ہفتے میں بٹھا لیتے آپ انہیں بٹھا کے مشاورت کرتے سب کے سائن ہوتے اور سب کے مشاورت کے ساتھ ایک بل پیش ہو جاتا تو آج اس کے اوپر مسئلہ ہی نہ بنتا دیکھیں آج اپوزیشن بھی رولا ڈال رہی ہے آج سافتی تنظیم بھی شور مچا رہی ہیں انسانی کمیشن کے حوالے سے میں نے آپ کو موقع پیش کیا وہ بھی اس کے اوپر کہہ رہے ہیں تو اس سے اترازات بھی ختم ہو جاتے نسر پیش کیوں نہیں کیا گیا رفاقی صاحب کیا بات درست ہے وہ کہتے کہ اجلت میں کیا گیا کیا پیچھے پھر کیا مقاسی دو سکتے ہیں سردار صاحب آپ صحیح سوال ہے اگر اجلت میں آپ بھی مان رہے ہیں کہ اجلت میں کیا تو پھر کیا پیچھے ہو سکتا کیوں اجلت میں کیا کیا جلدی نہیں یہ اس میں رہ گیا ہے بلکی اس پہ کمپلی ہونی چاہیے تھی رفاقی صاحب یہ بات سردار صاحب بھی مان گیا کہ ہونی چاہیے تھی اجلت میں کیا گیا اور بقاعدہ ادارے بنے ہو ہیں پہلے فائیے کے زیر انتظام سائبر کرائم ایک تھا حکومت نے نہیں ایک سائبر کرائم ایک تھا نا کہ آپ سوشل میڈیا کے کسی پگڑی اچھالتے ہیں کسی کے خلاف فیک نیوز ویڈیو یا گفتگو کرتے ہیں تو اس پہ سائبر کرائم جو ہے وہ لگتا تھا لیکن حکومت جب سمجھا یہ کافی ہے تو انہوں نے اس کو فائیے کے وہ اس سے الگ ایک خود مختار ادارہ ایک بنایا پچھلے دنوں دو تین افتے ہوئے ہیں کہ وہ اس کو کنٹرول کرے گا تیزی سے کنٹرول کرے گا تو جب وفاقی حکومت نے اللہ ادارہ بنا رہی گیا اس سسٹم کو فیک نیوز کو کنٹرول کرنے کے لئے پہر پتہ نہیں پنجاب حکومت کو رات ورات کون سا خواب آیا کہ انہوں نے خوب زدہ ہو کہ نہ کسی سافتی تنظیم سے پوچھا رات ورات جب یہ خبر باہر آئے تو سافتگا نے سوال کیے تو محترمہ سبائی وزیر اطلاعات صاحبہ نے کہا ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے فیڈرل منسٹر جو اطلاعات ہیں انہوں نے بھی کہا جی ہم کوئی بھی قانون آئے گا اس میں جنرل جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو لازمی شامل کریں گے لیکن مجھے تو یہ خوف لگتا ہے اب یہ خوف سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم لوگ تفسرہ کر رہے ہیں آج کل تفسر ہونے اس تفسر پہ اطلاعیزت کا نوٹس ہوگا جب اطلاعیزت کا قانون موجود ہے پہلے سے اس کے اوپر ایک الگ سے عام سامنے ایک عدالتوں میں کیس چلتے رہے ہیں ماضی گواہ ہے ریکارڈ ہے اخبارات کو چینلز کو آج کل ڈیجیٹل میڈیا ان کو نوٹس جاتے ہیں جو فیک ہوتی ہیں ان کو ارجانے بھی ہوتے ہیں اور جو جھوٹے اب تک عزت دعویٰ کرتے ہیں ان کو سزائے بھی ملتی ہیں کہ آپ نے جھوٹا دعویٰ کیا خبر ٹھیک تھی لیکن اس میں جو جھوٹا لہٰذا ان کو نوے دن رگڑا لگائیں ساٹھ دن رگڑا لگائیں پھر ان کی ٹھکانے آ جائیں یہ صرف صحابیوں کو رگڑا لگانے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے فیک نیوز اسے نہیں رکیں گی یہ میرا ریکارڈ میں آن بھی ریکارڈ کہتا ہوں کہ یہ فیک نیوز نہیں رکیں گی اس کو متعلقہ جو ادارے وہ ہی روک سکتے ہیں وہ میکنیزم کو تیز کریں لیکن اس جو یہ جو عطق عزت کا قانون ہے یہ صرف جو پروفیشنل جنرلسٹ ہیں ان کو رگڑا لگانے کے لیے تاکہ وہ یس یس ہی کریں اپنا اظہار رائے جو حق اور سچ کی آواز ہے اس کو بیان نہ کریں نہ لکھیں نہ بولیں نہ کچھ کریں نہ دصویر کے ذریعے وہ کریں وہ صرف دمانے کے لیے اور کوئی نہیں ہے عجلت میں خوف میں فیصلہ ہے اور اس کا جواب آپ گورنمنٹ ہی دے گی رفاقی صاحب کی طرف جاتے ہیں وہ بھی اپنا بات کرنا چاہ رہے ہیں جی رفاقی صاحب آپ نے رفاقی صاحب کی ساری بات سنی آپ کیا کہتے ہیں سوال بات لیکن رفاقی صاحب میں موقف یہ ہے کہ ادارہ بقاعدہ سائبر کرائم کا ادارہ موجود ہے سائبر کرائم میں اس کے حوالے سے چکیں بھی موجود ہیں سافیوں کو بڑے نوٹس ہوئے سر میں آپ گین کر بتا سکتا ہوں بڑے اچھے صاحب کو انہوں نے بھلایا فائی اے نے اور آپ بقاعدہ باز باز پورس ہوئی فائی آر دی گئی بڑے مسائل بنے سر اور ابھی بھی کیسز چل رہے ہیں جی جی کئیوں کے کیسز چل رہے ہیں کئی صاحبیوں کے کیسز چل رہے ہیں کہا کہ لوگوں کی برطانیہ میں جیدے والی ہو جاتی ہے کہ آپ کوئی پوچھتا ہیں جس کے مرضی خلاق آپ پر بندہ کریں چی آپ آرمی سٹاف کے خلاق کریں پرائن نیسٹر کے خلاق کریں جی جس کے خلاق کریں جس جل کے خلاق جنہی لا تو موجود ہے سر پیکا ملک صاحب چیز موجود ہے پیکا موجود ہے پیکا بھی متنازعہ تھا پیکا پہ بہت زیادہ مسئلے بنے تھے پیکا کے اندر بھی صاحبتی تنظیم نے بہت شور مچا تھا پھر بھی پاس ہو گیا تھا اس میں شکے موجود ہیں جن کے تحت کروائی کی جا سکتی ہے صاحبی کی بھی گئی ہے سر بہت سارے صاحبی کو بلایا گیا پیشی ڈراما نکلا صافیوں کے تافض کے لیے وہ قانون نہیں تھا بالکل صافیوں کے خلاف تھا اور اس کی سزا صافی آئی تک بگت رہے ہیں صافیوں کے خلاف پرچے ہو رہے ہیں صافیوں کو مار پڑ رہی صافی قتل ہو رہے ہیں جو شہر امیر ریول پینڈی اسلام باد پورے ملک میں سب سے محفوظ شہر سمجھے جاتے ہوں اس میں صافیوں پہ ملے ہوئے ہیں کیسز چل رہے ہیں پیکا آرڈین کے تحت انہیں کوئی تافض نہیں الٹا اس کے جو صافیوں کے خلاف شکر تھی اس کے تحت صافیوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ بچارے صبح سے بجاتے ہیں عدالتوں میں اپنا مقب بیش کرتے ہیں ایک منٹ یہ پھر جو صافیوں پیکا آرڈین میں انہوں نے ٹوپی ڈراما کر کے صافیوں کو لالی پاپ دیا تھا اب یہ جو حددق عزت کا پنجاب کا نیا پیکا آرڈین ورجن ہے یہ تو برائے راست حمل ہے اس میں تو وہ نہ کسی سے پوچھا نہ کچھ کہا نہ کوئی بس ٹھوک دیا ہے اس میں کوئی سزا جزا نہیں اس میں بلکل کوئی چیز نہیں بلکل خوف کی علامت ہے خوف کی علامت ہے کہ وہ خورزت ہے اس کا بھی جواب دیجئے جو رفاگل صاحب نے بات کی سردار رفیس صاحب میرا ایک چھوٹا سوال ہے کہ جرنل پروٹیکشن بھی لیکھ آیا تھا سر اس کے اوپر آج تک کچھ نہیں ہوا اس بل کا کیا بنا اس سوال سے آپ کیا کہیں گے ساتھ جب پہلے نفاگل صاحب کی سے انڈل کرنا چاہیے نا دیکھے دونوں دو سٹیک ورڈرز جب ہوتے صاحبی ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو غیر صاحبی ہیں اور فیک نیوز نہیں کچھ صاحبی بھیج ہے سر سوشل میڈیا ہر شخص کے ایکس میں ہیں سر ان لوگوں کو کٹیگری پہلے الادہ کرنی چاہیے تھی اس بیل میں ان لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جو جرنل اس نہیں ہے ان کو پورن پکڑے ہیں جو کر کسی کو مزی چاہے آپ کبھی چیر جیسے کو کبھی آدمی چیر کو کبھی بزر گئے آپ اس کو دیکھتے ہیں آپ اس کے خلاف ٹرینڈ بنانا بلکل نہیں ہونا چاہیے خاص طور پہ ہمارے اچھے مقدس اداروں کے خلاف بلکل نہیں ہونا چاہیے ہم اس پیچ پہ آپ کے ساتھ ہیں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی صاحبی پہ اگر الزام غلط لگایا جائے تو اس بل میں یہ بھی شکھیں شامل ہونی چاہیے تاکہ غلط استعمال بھی نہ ہو سکے نا سر سو فیصد ہونا چاہیے جو غلط کرے گا اس کے ساتھ غلط ہونا چاہیے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن اس پہ بھی اتنا ہی چاہیے چھوٹا صاحب بلکل ہم وقفہ لیں گے وقفے کے فورا پھر آئیں گے اور اس کے پھر ہم باقی رہے گفتگو ضروری گفتگو ہے ہم پھر کریں گے چھوٹا صاحب بریک نجازت دوسرے موسیقی جو جو نہیں ہے تو دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنانا دے موسیقی 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 بکفر سے پہلے میں بات کر رہا تھا سردار حریص صاحب جنرلیس پروٹیکشن بل کہاں گیا اس کا بھی کوئی علم ہے آپ کو وہ تو سارے پاس کرا لیے نا سر ایک جنرلیس پروٹیکشن بل بھی تھا سر کہ اگر جنرلیس کے خلاف کوئی کچھ کرے گا جیسے رفاقہ صاحب ابھی نشاندی کرتے بہت تشدد اور بہت ساری چیزیں ہوتی جنرلیس کے خلاف بھی چلو تو صحیح نہیں ہوگا سر سر وہ والے سارے جنرلیسٹ ہم صاحبیوں کے تحفظ کے لیے وہ سارے غائب ہو جاتے ہیں اور جو دوسروں کے تحفظ کے لیے وہ پاس کلا رہیے جاتے ہیں کیوں رفاقہ صاحب کیا کہتے ہیں بلکر جی وہ بل بھی اسپیس آپ کا جو ہے وہ رتی کی ٹوکری میں چلا گیا اس بلکل کوئی خاطر میں نہیں لاتا وہ صرف پہلے تھوڑی بہت اخلاق کا مظاہرہ حکومتوں نے کیا کہ بس وہ پرائے نام ہی صحیح لیکن مشاورت تو کی لیکن بنجاب کی مجورہ حکومت بلکل وہ اخلاق اور دوسروں کو سبق دے رہے ہیں کہ پگڑی نہ اچھا لیں وہ اخلاق کا دامن تھام کے رکھیں لیکن خود کیا کی ہے یک طرف فیصلہ اس کو تو میں آمرانہ فیصلہ کہوں گا کہ بلکل آمرانہ فیصلہ ہے اس میں مجھے نہیں لگ دیکھیں اگر سوشل میڈیا پر ازادی دی ہے تو گورنمنٹ نہیں دی ہے گورنمنٹ کچھ ہے تھام کے جو مطلقہ ادارے ہیں وہ اس کا ادراد کرتے سٹیپ بناتے ون سٹیپ تو سٹیپ تھری سٹیپ کہ یہ جو ون سٹیپ ہے یہ پروفیشنل جنرل اسٹ ہیں ان کی کٹیگری یہ ہوگی پھر عام آدمی آج کل وہ ایک تو ان سے یہ نہیں ہو رہا کہ صافی کون ہے صافی کون نہیں ہے پھر ابھی سردار صاحب نے کہا سائبر کرائم ایک کام نہیں کر رہا تھا وفاقی حکومت بنایا نیا ادارہ سائبر کرائم ایک جو ایو کے زیر کنٹرول وہ ختم ہو گئے اس پر کام ہو رہے ہیں اور وہ پورے ملک میں نافذ العمل ہے پھر یہ رات و بنا لی جی سردار صاحب مزید چیزوں کی ویسے متنازع بنانے کی تو شاید کوئی ضرورت نہیں تھی تو یہ جو چیز ہے کہ بلکل ٹوٹل پروفیشنل صافیوں کا آواز اس کو بند کرنے کے لیے عربہ ہے اس سے دیکھئے کہ آپ کوئی جو میڈیا پر جو فیک نیوز چل رہی ہے جو مزیرا عظم کی ات 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 جنرل اس جو جتنی بھی فیک نیوز آتے ہیں وہ غیر صاحبی لوگوں سے آتی ہیں زیادہ تر بلکہ میں کہ آتی زیادہ در کیا آتی غیر صاحبی لوگ ہمارے مطرم چیف جسیس صاحب یا ہمارے مقدس ادار کوئی بھی چیز جاتی ہے ہم خود اس کو کنڈم کرتے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے بل میں یہ چاہیے تھا کہ غیر ایسے لوگ جو صاحبی نیوز جن کو پتہ نہیں نیوز بنتی کیسے بس ایک پوست لگائی سائبر کروائی ہونی چاہیے ان کو ساڑھ دیں ان کو سزا دیں لیکن جو صاحبی ہیں جن ایک خبر لے کر آتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں دیکھ اس میں ایک بڑی اور چیز اہم ہے پروگرام بھی اختتامی لمحات کی طرف جا رہا ہے صاحبی جب کوئی خبر لے کے آتا ہے کیونکہ اگر ثابت کرنا پڑے گا تو صاحبی کو ضرائع بھی شو کرنا پڑیں گے اور بہت ساری چیزیں ہوگی لیکن جو پروفیشنل صاحبی ہے اسے کچھ چیزوں کیلئے تحفوظ حاصل ہوتا ہے ہر لاؤ میں سر تو جس طریقے سے یہ پیش کیا گیا کیونکہ وہ تحفوظ پروفیشنل لوگوں کا بھی ختم ہو جائے گا سر اس پہ کون عمل کرتا ہے سر اب آپ کسی بھی سرکاری دارے میں جائیں زیادہ ملومات دیکھ دکھائیں نا آئین کی شک جو آپ کہتی ہے لیکن کوئی بھی نہیں دیتا سر صاحبی بچارہ اپنے سورس برطانیہ کی شروع بات کر رہے تھے تو اس لیول کی پاکستان میں تو نہیں برطانیہ میں آپ جائیں نا وہ معلومات تک رسائی کا جو ایکٹ ہے نا اس میں آپ دیتے ہیں یہاں پہ جائیں آپ کو دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں الٹا چکر لگواتے ہیں وہ نہیں دیتے ہیں بلکر نہیں بات ہے جس لگو ضرور ہونی چاہیے صاحبت نہیں ہے یہ صاحبت جائے لیکن صرف صاحبیوں کی بات کر رہے ہیں جو صاحبی ہیں جو واقعی صحیح کام کر رہے ہیں ان کو تعفوز ہونا چاہیے ان کو اتنی جلدی بلانا بلکل ان کو اس طرح رگڑا دینا اور اگر غلط کیا گیا ہے بل اور یہ ساری چیزیں بھی صافی ہیں جہاں پہ صافی کی بات آئی گی رفا قصہ حسین سی سی موجود تھے سردار حفیظ صاحب نے بھی کی ناظرین ابھی کافی ساری اس پہ گفتگو ہونا ولی گی آپ پتہ کہ پروگرام کا جو وقت ہوتا ہے اگلے پروگرام کوشش کریں کہ اس حوالے سے مزید بات کریں اگلے پروگرام تک اللہ حافظ